بسم اللہ الرحمن الرحیم بناتی ہوں میں وہ ہی انداز آپ سے آج شیئر کروں گی اس کے لئے سب سے پہلے میں نے چولے پر ہانڈی چڑھا دیئے اب سب سے پہلے میں اس میں یہ ایک ٹیبل سپون آئل ہے جس کو میں اس میں ڈال دوں گی اور کچھ دیلی سے گرم کرنے کے بعد سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی زیرہ جو کہ آدھا ٹی سپون ہے زیرہ کو تھوڑا سا چھتک جانے دوں گی زیرہ چھتک جانے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی یہ چھے سے آج کل پچھتے ہیں اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی یہ ایک اڈرت ہری میں جو میں نے بارک کاٹ لی تھی یہ ڈال دوں گی اور ان کو تھلکا سا بھول لوں گی اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی ایک جیک پانی کا میں نے یہ ایک جگ پانی کا ڈالا ہے میں آدھا جگ اور اس میں ڈالوں گی ایک جگ پانی کے بعد میں اس میں تھوڑا اور ڈالوں گی پانی اور اسے تیز آج کر کے گرم ہونے کا انتظار کروں گی پانی میں اُبال آ چکا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سب سے پہلے دو چھوٹکی اجوائن دے ٹی سپون نمک ایک چوسائی چمچ حلدی پاوڈر ایک ٹی بل سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹی بل سپون لال میسکا پاوڈر آدھا ٹی سپون میں اس میں لوں گی چاٹ مسالہ چاٹ مسالے سے اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور آخری میں میں ڈالوں گی اس میں پیسا ہوا گرم مسالہ جو کہ آدھا ٹی سپون ہے ان سب چیزوں کو ڈال کر میں اسے اچھی طرح ہلا دوں گی اور تھوڑا سپک جانے پر اس کا چھولہ بند کر کے میں اس پانی کو تھنڈے ہونے کا انتظار کروں گی اس کے بعد میں اس میں بیسن ڈالوں گی پانی تھنڈا ہونے کے بعد میں آپ کو دوبارہ جوائن کروں گی پھر بتاؤں گی کہ اس میں اب کیا کرنا ہے پانی کو ہم نے بلکل تھنڈا کر لیا ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں بیسن جو کہ میں میں نے تین سو پہ چھتر گرام لیا ہے یہ اس میں ایٹ کر دوں گی اور اس کو ابھی میں نے چولہ آن نہیں کیا ہے اسے مجھے تھنڈے پانی میں ہی حل کرنا ہے کیونکہ گرم پانی میں اس میں گاٹھے پڑ جاتی ہیں جو ٹوٹتی نہیں ہے یہ دیکھیں ناظرین میں نے ساری گاٹھیں اس میں سے ہٹا لی ہیں اور اس کو چلاتے ہوئے اب میں اس میں چولہ آن کروں گی پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ناظرین میں نے چولہ آن کر دیا ہے اور اب میں اسے مسلسل چلاتے ہوئے پکاؤں گی جب تک یہ گاڑا ہو جائے جب تک جب تک جب تک موسیقی یہ دیکھیں ناظرین مسلسل اسے چلانا ہے تاکہ یہ نیچے چپکے نہ اور اس میں گاڑاپن بھی آنے لگ گیا ہے ریسر میں جس طرح ہم کڑی بناتے ہیں اسی طرح اسے مسلسل چلانا ہے اس وقت یہ دیکھیں ناظرین اس میں گاڑاپن بھی آ گیا ہے اور اُبال بھی آ چکا ہے اب میں اسے تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے دھیمی آج پر دم پر رکھوں گی اسے دم پر رکھنا ضروری ہے تاکہ بیشن کا تکچاپن نکل جائے اب میں اسے ڈھک کر تاکریباً 20 سے 25 منٹ کے لیے رکھتی ہوں اس کے بعد آگے جو کروں گی آپ کو دکھاؤں گی 20 سے 25 منٹ میں نے دم دے دیا ہے اب میں ان کو اس تھال میں نکالوں گی اور ان کو پھیلاتے ہوئے چمت سے ہی پھیلانا ہے ان کو چمت سے ہی سیٹ کرتے بھی جانا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں آج پر اس طرح سے ہمیں اسے پھیلاتے ہوئے جمع دینا ہے کچھ دیر ان کو ہوا میں رکھیں گے ہم تاکہ یہ تھنڈا ہو کر بلکل جم جائے پھر میں اس کی کپلیاں بنا کر آپ کو دکھاؤں گی کھنڈویاں ہماری تیار ہو چکی ہیں اب اس کے لیے ہم مسالہ تیار کریں گے تو جس کے لیے میں نے پتیلی لے لی ہے اور اس میں یہ ایک کپ میں آئل ڈالوں گے آئل گرم ہوتے ہی اس میں ہم پیاس ڈالیں گے جو کہ میں نے دو عدد درمیانی پیاس لی ہیں اور ان کو سلائس میں کٹ لیا ہے کھاس کو تھوڑا ہی چلانے کے باڑ اب میں اس میں ڈال دوں گی یہ چند کڑی پتے آپ اپنے تیس کے مطابق کم زیادہ لے سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ ہے جو میں ڈالوں گی جس میں تین دارچینی ہیں اور دو بڑی لائچی لونگ کالی میچ اور سفیز زیرا ان سب چیزوں کو میں اسی کے ساتھ ڈال دوں گی اور ان پیاس کو ہلکا سا براؤن ہونے کا انتظار کروں گی یہ پیاس کو ہلکا سا براؤن کر لیا میں نے اب اس کے بعد میں ڈالوں گی اس میں لہسن اور ادرک کا پیسٹ جو کہ میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون ادرک اور دو ٹیبل سپون لہسن کا پیسٹ ان کو کچھ دیر بھوننے کے بار اب میں ساتھ ہی اس میں ڈال دوں گی چھے ادرک پیسے ہوئے ٹاماتر جن کا میں نے پیسٹ بنا لیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ بھی میں بھون لوں گی اب میں اس میں ڈالوں گی یہ نمک جو کہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پانی میں جو نمک ڈالا تھا وہ بیسن کے مطابق ڈالا تھا اور اب یہ میں مسالے کے مطابق اس میں نمک ڈال کر رہی ہوں جو کہ میں نے ایک ٹی سپون لیا ہے اس کے ساتھ ہی میں ڈال دوں گی اس میں ڈال مستیوں کا پورڈر جو کہ میں نے ایک ٹی بل سپون لیا ہے یہ دھنیا پیسا ہوا یہ بھی میں نے ایک ٹی بل سپون لیا ہے حلدی جو کہ میں نے آدھا ٹی سپون لیا ہے ان سب مسالوں کو میں اچھی طرح سے اس میں بھون لوں گی یہ دیکھیں ناظرین ہمارا مسالہ بھون چکا ہے تیل بھی سارا اوپر آ گیا ہے اب میں اس میں ایک کپ پانی ڈالوں گی اور پانی میں اُبال آنے کا انتظار کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی آدھا ٹی سپون پیسا ہوا گرم مسالہ اور ساتھ ہی میں خوشبو کے لیے یہ تین سے چار ہری مرچے جو میں نے اس طرح سے کاٹنی ہیں ان کو بھی ڈال دوں گی اور پانی میں اُبال آنے کا انتظار کرتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین پانی میں اُبال آ چکا ہے اب میں یہ والا چمچ ہٹا کر اور اس چمچ کا استعمال کروں گی تاکہ ہماری کھنویاں ٹوٹے نہ اور میں ان کو آہستہ سے اس کے اندر ڈال دوں گی یہ ساری کھنویاں میں اس میں ڈال دی ہیں ان کو بہت آہستہ سے ہمیں اس مسالے میں مکس کرتے جانا ہے تاکہ یہ ٹوٹے نہ میں نے پہلے بھی بتایا کھنویاں بنانے کا ہر ایک کا اپنا انداز اور اسٹائل ہوتا ہے میں اسی انداز میں پکاتی ہوں کھنویاں اگر آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آتی ہے تو میرے چینل کو لائک ضرور کیجئے گا سسکرائب بھی کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ بیل کا آئٹم بھی ضرور پریس کیجئے گا اب ان کو ہم تھوڑا سا اُبال آنے کا انتظار کریں گے یہ دیکھیں ناظرین اس میں اُبال آ گیا ہے اب ہم تھوڑا سا ہر دینیاں اس پہ ڈال دیں گے اب میں اس کا چولہ بند کر کے آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ناظرین ہماری کھرمیاں بالکل تیار ہیں اگر آپ کو پسند آتی ہے تو مجھے کمیٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسی پی کیسی لگی اس کے ساتھ ہی مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملید من شخص Как کم 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 موسیقی